السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں چلیں جی آج ہم اپنے vlog کا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی vlog میں ہم بات کریں گے جی youtube سے ہی related تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا جرنی شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے یہ چینل کیوں شروع کیا تھا کب شروع کیا تھا میرا experience کیسا رہا اور ساتھ میں آپ کو وہ ٹھیک بتاؤں گی جس سے آپ اپنے چینل کو اچھے سے گروہ کروا سکتے ہو اور وہ mistakes جو آپ کے چینل کو ڈاؤن کر سکتے ہیں وہ تمام پوائنٹ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے نیو آیا تو پہلے سبسکرائب کر لو تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جی بات کرتے ہیں 2021 کی جب میں نے اپنے اس چینل کو سٹارٹ کیا تھا اور میں نے کیوں سٹارٹ کیا تھا اس کے پیچھے میرا کیا موٹیف تھا اور میں کیا اپنے چینل پر کنٹینٹ شیئر کرنا چاہتی تھی وہ تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج ذرا ہار ٹو ہار ٹاک ہوگی تو جب میں یہاں اٹلی میں میرا جو ویزا پروسیس ہے وہ چل رہا تھا اس دوران میں نے پاکستان میں اٹری سے ریلیٹڈ ویلاغ دیکھنا شروع کر دیا تھے تاکہ مجھے ہیلپ ہو سکے یہاں موو ہونے سے پہلے میں کچھ چیزوں کو سمجھ لوں یہاں کی گروسری ویدر اور جو بھی آپ کو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ان کے بارے میں میں سمجھ سکوں تو تب میں نے بھی سوچا تھا کہ میں بھی ایک چینل ایسا بناوں گی اور میں اپنا ایکسپیرینس آرڈینس کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں آنے کے بعد لائف ٹوٹلی چینج ہوگی تھی میں 2018 میں یہاں آئی تھی اور اس کے بعد لائف کی جو روٹین ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوگی تھی پاکستان کے حساب سے اور پھر مجھے ایڈجسٹ ہونے میں بہت ٹائم لگا تھا بہت چیزیں میں نے یہاں آکے سیکھی تھی اور بہت کچھ ایکسپیرینس کیا تھا اور مجھے سیٹ ہوتے ہوئے کافی ٹائم لگ گیا تھا لیکن یہ جو میرا ڈریم تھا یہ میرے مائنڈ میں تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو ضرور مکمل کروں گی تو جی 2021 میں میں نے ایک دن بیٹھے رینڈم لی ہی ویڈیو دیکھنا شروع کی کہ آپ کیسے سیٹنگ کر سکتے ہو یہ وہ اور میں نے وہ سارا دیکھ کے تو کیونکہ آپ کا آلریڈی چینل تو بنا ہوتا ہے لیکن آپ نے بس کچھ اس کی موڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہے وہ میں نے کر لی اب مجھے سمجھنا ہے کہ میں نے چینل تو بنا لی ہے لیکن اس پر میں کونٹینٹ کیا دوں کیونکہ میرا سوشل میڈیا سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا صرف آپ کا جو ایبز آپ یوز کرتے ہو فیملی کی حد تک فل پرائیویسی میں تھی میری بھی اس کے بعد ہی چینل بنانے کے بعد میں نے اس میں بس اوٹ پٹانگ جو بھی مجھے ویڈیو ملتی تھی کچھ بھی میرے پاس کچھ میموری پڑی تھی میں نے ان کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا کوئی مجھے ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی بالکل میں بلینگ تھی مجھے ایڈیٹنگ ولوگنگ اس سے ریلیٹی کچھ پتہ نہیں تھا ہاں میں ولوگ ضرور دیکھتی تھی بہت سی سسٹرز کے تو بس پھر میں نے پہلے میں نے سوچا کہ میں نہ فیس شو کروں گی نہ میں وائس شو اپنی سامنے لاؤں گی لیکن میں کچھ نہ کچھ کونٹینٹ شیئر کروں گی پھر جب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بہت سی چیزوں سے پہلے اچھی طرح سے سیکھنا پڑے گا اور پھر آپ اس پہ کام کر سکتے ہو تو جی چلیں لانگ سٹوری ان شارٹ کہ جی میں نے پھر بہت سی چیزوں کو سیکھا پریکٹس کی اور میری اگر آپ شروع کی ویڈیو دیکھیں تو بہت ہی رینڈم سی چیزیں ہیں اور مجھے خود بھی ابھی دیکھ کہ کسی ٹائم پہ ہوتا ہے کہ میں کیا اپلوڈ کر رہی تھی ہیر جی میں نے بہت سی چیزیں سیکھی نئی سیرے سے اگر آج میں اپنی ویڈیو کو کمپیر کروں تو میں خود کو بہت اچھی جگہ پہ پاتی ہوں کہ میں نے بہت سی چیزیں خود سے سیکھے اور ان کی پریکٹس کر کے تو اپلائی کر کے آڈینس کے ساتھ شیئر کی ہیں چلیں جی اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ چینل شروع کر رہے ہو تو سب سے پہلے آپ نے کن چیزوں کا خیار رکھنا ہے چینل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اس پہ مکمل سٹیڈی کرنی ہے اور اس کی تمام سیٹنگ کے بارے میں آپ نے اے ٹو زی سیکھنا ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر آپ نے ایک اچھا سا چینل بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کونٹینٹ پہ سوچنا ہے کہ آپ کو کس طرح کا کونٹینٹ اپنی آڈینس کو دینا ہے اگر تو آپ ولوگنگ میں آنا چاہتے ہو تو پہلے آپ ڈیلی بیسز پہ ولوگ ریکارڈ کرنے کی پریکٹس کرو ان چیزوں کو سیکھو کہ آپ نے کیسے ویڈیو کیپچر کرنی ہے کیسے آپ نے وائس آور کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو ایڈیٹ کرنے ہے اور اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کر کے پھر آپ نے چینل پہ اپلوڈ کرنا ہے تاکہ آپ اپنی آڈینس کو ایک ماسٹر پیس دو اور اس طرح سے آپ اپنے چینل کو سٹارٹ کر سکتے ہو اور یہ آپ کا چینل بہت اچھے سے گروہ بھی کرے گا کیونکہ آپ اپنی ویڈیو کی ایسی او پہ بھی سٹڈی کر چکے ہوگے اس کی پریکٹس کر چکے ہوگے آپ کو تھم نیل کا پتا ہوگا آپ کو ڈسکرپشن کا پتا ہوگا تو آپ اچھے سے جب اس کی ایسی او کر کے اپلوڈ کروگے تو آپ کو اچھے ہی ملیں گے اور اب آپ نے جو مسٹیک نہیں کرنی وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ چینل شروع جب آپ نے کیا ہے تو چینل بنا کے ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کی لیکن آپ اپنے فیملی فرینڈز کو لنک بیجنا شروع کر دیتے کہ جی سبسکرائب میر چینل سبسکرائب میر چینل تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا چینل ڈاؤن ہوگا کیونکہ آپ کے ریلیٹیوز اور آپ کے فرینڈز کو سبسکرائب تو کر لیں گے بغیر کوئی کونٹینٹ دیکھیں تو وہ یوٹیوب کو اچھے سے پتا چال جاتا ہے اس سے آپ کا چینل لو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے گروپ ہوتے ہیں بہت سے لائف سیشن ہوتے ہیں جن میں آپ اپنے چینل کو پروموٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد سب فار سب والی گیم بھی آپ نے وہ بھی نہیں کرنی تو ان چیزوں سے آپ نے خود کو روک کے رکھنا ہے لگے لیکن آپ نے ارگینک کام ہی کرنا ہے تو بہتر ہے آپ چینل بنانے سے پہلے کسی بھی ایپ پہ جیسے سنیپ چیٹ پہ انسٹا پہ فیس بک پہ آپ اپنی کوئی کمیونٹی بنائیں اور پھر اس کے بعد آپ یوٹیوب پہ اپنا کام شروع کرنا سٹارٹ کریں گے کیونکہ پہلے آپ کی آرڈینس ہوگی آپ کے کمیونٹی ہوگی آپ ان کو اپنا کام بتائیں گے اور جب آپ ویڈیو ڈیٹیل سے شیئر کرنا شروع کریں گے تو ان کی ہیلپ ہوگی تو یہ آپ نے مسٹیک بلکل نہیں کرنی اور آپ سب کو میری طرف سے گوڈ لک میری دعا ہے کہ میرے سے بھی بہت اچھا آپ کا چینل گروہ کریں سو تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں